اسلام علیکم پاک فونز پر ویلکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے اچھی LCD کو سٹک کرنے کے لیے LCD کو جوڑنے کے لیے سب سے اچھی گم یا سب سے اچھی کیا چیز ہے تو کیا کیا میں نے یوز کیا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا اور سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا بھی جاؤں گا کہ کیسے اس کو جوڑنا ہے اور اس کو سب سے بیسٹ میتھرڈ اس کو جوڑنے کا کیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ڈبل سائیڈ پر چھپکنے والی ٹیپ تھی ہے تو یہ ٹیپ بزار میں تقریباً اپنے دور میں سب سے اچھی ٹیپ جو آنا ہمیں ملی اور اس کو یوز کیا لیکن اس میں ایک خامی یہ تھی کہ کبھی اس میں ڈسٹ چلی جائے تھوڑی سی تو یہ اکھڑنا شروع ہو جاتی تھی تو یہ یوز کر رہے تھے ہم کبھی کبھی ضرور تو پڑتی لیکن اس کو میں چھوڑ چکا ہوں ایل سی ڈی کو جوڑنے کے لیے میں یہ ٹیپ بھی یوز نہیں کر رہا اس کے بعد یہ ڈبل سائیڈ ٹیپ ایک مطلب ہر جوانا سپیسفک موڈل کے لیے یہ ڈائی سے کٹی ہاری تھی تو یہ اس کے بعد جوانا اچھی ہے لیکن اس میں بھی وہی خامی ہے کہ اس میں جوانا یہ چپکتی کام ہے اور اس میں اگر بہت اچھی لگ جائے تو پھر تو ٹھیک لیکن اس میں جب یوزر یوز کرتا ہے ڈسٹ چلی جائے ہلکی سی تو یہ خراب ہونا یا اکھڑنا شروع کر دیتی ہے تو جو فیکٹری یوز کرتی ہے وہ ہلکی سی موٹی ہوتی ہے لیکن وہ جوانا بہت اچھی بنی ہوتی ہے برداشت بھی کرتی ہے مطلب دباؤ بھی برداشت کرتی ہے اور دونوں سائیڈوں سے بہت اچھی چپکتی ہے لو وہ تو بزار میں ہمیں ملنی رہی تو اس کے بعد اس کو میں سائیڈ پہ کرتا ہوں یہ میں خریدے تھے یوز بھی کیا لیکن بہت اچھا رزلٹ نہیں ملا اس کے بعد یہ ای ایٹ تھاؤزن جوانا گم یہ بزار میں آئی یہ یوز کرنی سارٹ کی ہم نے اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے اس میں ای ایٹ تھاؤزن ای سیون تھاؤزن اور ای نائن تھاؤزن جوانا آ رہی ہیں میں نے میجک ایپاکسی بھی یوز کر کے دیکھی ہوئی ہے وہ بھی بہت اچھا ذرد دیتی ہے لیکن اس کو اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے بعد میں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو اب میں یہ جوانا ای ای ایٹ تھاؤزن یوز کر رہا ہوں اور اس کو لسی ڈی سامسنگ جے سیون کی لسی ڈی کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جوڑتے ہیں اس کو تو اس میں میں نے ایک سائٹ سے جوانا سٹارٹ کرنا ہے اس کو لگانا اور کناروں پہ ہلکہ ہلکہ لگاتے جانا ہے یہ جوڑنے سے پہلے فون کو آپ پوری طرح سے ٹیسٹ کر لیں تاکہ اس میں کوئی خرابی نہ ہو اگر کوئی خرابی رہ گیا ہے تو پھر آپ پہلے اس کو کلیر کریں گے اس کے بعد پھر اس کو جوڑیں گے کیونکہ جوڑنے کے بعد اٹھانا کافی مشکل ہے اس کو تو اس جو گم ہے اس کا منفیکسر جوانا اس کی اگر آپ انسٹرکشن پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ارتالی گھنٹے جوانا ارتالیس گھنٹے جوانا وہ دیں گے سوکنے کے لیے میں نارملی اس کو جوانا کچھ گھنٹے دیتا ہوں اگر ٹائم ملے تو پھر رات کو اس کو کلیپ لگا کے چھوڑ دیتا ہوں اگلے دن آکے اس کو اتار دیتا ہوں لیکن ہم اچھا رزلٹ دے رہی ہے یہ بہت اچھا رزلٹ دے رہی ہے تو اسی طرح ہم نے اس کو جوانا کناروں پر لگا لینا اس کو پہلے اچھی طرح سے ساف کرنا ہے میں نے ساف کر کے رکھا ہوا تھا پہلے سے اور کوشش کریں کہ نیچے آپ کی جوانا یہ کنارے سے نیچے گم نہ لگے کیونکہ اگر ال سی ڈی کو گم لگے گی تو کبھی اٹھانا پڑا آپ کو فون کو کھولنا پڑا تو پھر یہ آپ کے لئے مسئلہ بنے گا یہاں پہ آکے آپ یہ یقین کر لیں کہ جوانا اس میں کوئی خالی نہ رہ جائے کیونکہ اگر آپ یہاں پہ غلطی کرتے ہو تو کیمرے میں جوانا ڈسٹ جانا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں لگا دیں کہ وہ کیمرے کے اوپر ہی چڑھ جائے اگر اوپر چڑھے گی تو پھر بھی کیمرہ جوانا آپ کا دندلہ ہو جائے گا لینڈز اس کا خراب ہو جانے کا خطرہ ہے تو اس کو بھی آپ نے اگر میں نے اس کو گلاس چینج کیا اس کا دیکھا جا سکتا تو اس کو میں نے پہلے سے جوانا سپریئے یوز کرتا ہوں میں یہ بدر بورٹ لینر اس سے میں نے اس کو جوانا ساف کر دیا ہوا ہے کناروں کو تیشو پیپر پر سپریئے لگا کے کناروں کو اچھی طرح سے ساف کر دیا تاکہ یہ جوانا صحیح طرح سے چپک جائے اس کے ساتھ گم کے ساتھ تو اس کو لگا دیتے ہیں اس کو اگر یہ گر رہا ہے تو اس کو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہو بعد میں اس کو کر لیں گے اب اوپر کی طرف سے خیال رکھنا ہے کیمرے کا جوانا اگر آپ نے غلط جگہ پر پریس کر دیا تو تو سکتا کہ گم جوانا وہ لگ جائے آپ کے لینس والی جگہ پر تو اب یہ فٹنگ اس کی ٹھیک یہ بیٹھ گیا نیچے اب اس کا کننکٹر لگا دینا اور اس کو ٹیسٹ کرنا دوبارہ سے تو اس کو آن کرتے ہیں ایل سیڈی بلکل صحیح ہون ہو رہی ہے تو اس کو اب ہم لگائیں گے یہ کور کچھ لوگ اکثر یہ کور گم کر دیتے ہیں اور آپ کوشش کیا کریں کہ ہر چیز جوانا مینج کر کے رکھیں اور کوئی بھی چیز جوانا کوئی پارٹ فون کا گم نہ ہو کیونکہ آپ کے کام کی کوالٹی پر فرق آئے گا تو اب اس کو بیک بھی لگا دیتے ہیں تاکہ اس کو کلپ بغیرہ لگا کے چھوڑ دیں ٹیسٹ کرنے کے بعد تو اس کا میں نے کوڈ کھول دیا اب اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو کلپ لگائیں گے پکا کر دیں گے ٹیسٹ کرنے کے لئے سٹار ہیش زیرو سٹار ایش یہ کوڈ ڈائل کریں گے تو ریڈ گلر اور یہ گرین بلو ڈیمنگ اور ٹیسٹ اگر کہیں سے بھی ٹیسٹ خراب ہوا تو یہ جوانا پاس نہیں ہوگا ٹیسٹ اب سینسر کی باری آتی ہے سینسر بھی چیک کر لیا کریں تو اس کو آف کر دیتے ہیں اس کے کناروں پر جوانا بلکل صحیح طرح سے بیٹھ چکا ہوا ہے اب اس کو صرف ہلکا سا پریس کر کے رکھنا ہے اور اس کو ٹائم دینا ہے سوکھنے کے لئے تو اس کے لئے میں کلپ یوز کرتا ہوں کچھ لوگ ربڑ یوز کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی آپ کیا کرتے ہو کلپ آپ اگر کلپ یوز کرتے ہو تو تو اتنے نہ دبائیں کہ وہ LCD کو توڑ دیں یہ ربٹس ان پر لگی ہوئی ہے اور پروفیشنل بنے ہوئے ہیں تقریباً اسی کام کے لئے تو اس کو بھی لگا دیتے ہیں اس کو بھی لگا دیتے ہیں اور کئی بار ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کو جوانا کناروں پر بھی لگا دیتا ہوں لیکن کناروں پر میں پلاسٹر کا لگاتا ہوں جس کی جوانا جس کا دباؤ کام ہوتا ہے جیسے یہ یہ کافی نرم ہے تو یہ بس دباؤ کے رکھے گا لیکن نقصان نہیں کرے گا تو اب اس کو ہم نے جوانا تقریباً کچھ گھنٹوں کے لئے چھوڑ دینا میں اس کو ٹائم دیتا ہوں کم سے کم چار گھنٹے اس سے زیادہ بھی اگر مجھے رات کو ٹائم ملے کسٹمر ٹائم دے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ساری رات پڑا رہا ہے اگلے دن اس کو صاف کھول کے اتار کے صاف کر لیا جاتا ہے اور صاف کرنے کے لئے اپنے کوئی چیز نہیں اوز کرنی آپ اپنے ہاتھوں سے صاف کرو گے تو یہ تقریباً صاف ہو جائے گی اس کے بعد آپ شائنر لگا کے ٹیشیو پیپر پہ یا متر بورڈ کلینر لگا کے اس کو جوانا صاف کر سکتے ہو اس کے بعد آپ گلاس وغیرہ لگا سکتے ہو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا یاد رکھے گا اللہ حافظ